اگلی اللہ تعالیٰ نے اور ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اوکالذی مرہ علا قریتن وہی خاویتن علا عروشیہ ذرا اس واقعے کی طرف بھی دیکھیں کہ ایک انسان بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی جو ہے وہ اپنے اپنی جو ہے اس میں گری پڑی تھی اپنی چھت کے بال یعنی اس بستی کو گویا کہ بلغت ختم ہوئی تھی تو گزرنے والے نے پاس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے جو ہے وہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جو ہے وہ کرے گا اب یہ شخص کون تھا جو بستی کے پاس سے گزرا اور بستی جو ہے وہ اس طرح ہوئی تھی کچھ یاد رکھ لیں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ کریدنا کرید کرید کے نکالنا بال کی کھال اتارنا ایسی چیزوں کے جس کا کوئی مقصد نہ ہو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے ترک کر دیا ان کو ترک کر دینا بہتر ہے ہاں ایسی اسرائیلی روایات میں کچھ تاریخ روایات میں مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے حضرت عزیر علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے جو ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہ بستی برباد ہوئی پڑی تھی اللہ سے کہا اللہ اسے کون زندہ کر سکتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامِنِ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال تک موت دے دی ثم بعثا اور پھر اسے اٹھایا قال یعنی لاعلمی کی زندگی میں کہ ایک دنی آدھا دن قال سو سال تم جو ہے اس اپنی مردہ ہونے کی زندگی میں رہے کے آئے ہو فَنظُرْ إِلَىٰ تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا اس سو سال کے عرصے میں ذرا اپنے اس کھانے کو بھی دیکھ لے جو ترے پاس ایک سو سال پہلے یہ کھانا تھا وہ اسی طرح پڑاہ خراب نہیں ہوا ہے وَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ اور اپنے گدے کی طرف دیکھ جس پہ سوار ہو کے آ رہے تھے جس کی ہڈیاں جو ہے وہ راہ ہو چکی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی اوپر جو ہے اس گدے کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انفرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ تجھے ہم لوگوں کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَنظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِدُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا کہ دیکھ کس طرح اللہ تعالیٰ ہڑیوں پہ گو چڑھاتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے فَلَبْمَا تَبَيَّنَ لَهُ جب سب کچھ واضح ہوا فرمایا قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ نے پھر تیسرا واقعہ بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک موقع پہ کہا تھا اللہ مردوں کو کیسے تو زندہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ یقین نہیں ہے مجھے دکھائیں کس طرح مرد زندہ ہوں گے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن کیا ایمان نہیں ہے قَالَ بَلَا کیوں نہیں ایمان ہے لیکن وَلَا كِلِّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي میں دل کو اور مقمن کرنا چاہتا ہوں قَالَ فَخُلْ أَرْبَعْتَ مِنَتْطَئِيرٌ چار پرندے لے لے فَسُرْهُنَّا ان کو اپنے ساتھ مایوس کر لے اور پھر ان کو ٹکڑے کٹ کے دور دور پہاڑوں پہ رکھ دے ثُمْ مَدْعُوْنَّا اور بُلَاوْا ان کو یَتِينَكَ سَائِيَتْ دوڑتے ہوئے تجھے آئیں گے چار پرندے وہ کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی ہڑیاں بوڑیاں کہاں ہیں تیری آواز پہ سب دوڑ کے آ جائیں گے یہ اللہ کر سکتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ جان لے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے جس کو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کیوں کیا ہے اور کوئی کام بھی کرنا اللہ پہ کوئی بھاری اور بونج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم